موسیقی السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی کرشماتی شخصیت سے ملوا رہے ہیں جنہوں نے بتیس سال اپنی زندگی کو لوگوں کی بھلائی اور ان کی زندگیوں میں بہتری کے لیے وقف کر رکھا ہے لائن اقباد ماجز جیسے افراد صرف ملک و قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں لائن اقباد ماجز نے اپنی پوری زندگی کو خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھا ہے انہوں نے رنگ و نسل، ذات اور مذہب کا فرق نہیں رکھا بلکہ انسان کو بطور انسان کے اشرف المخلوقات مانا اپنے والد سے ملے اقدار میں خدمت خلق کی بڑی اہمیت تھی لوگوں کی مدد کرنے کے مقصد سے ہی فلاح انسانیت کے اس سفر کا آغاز کیا بہت شکریہ اقباد ماجز صاحب اگر میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں تو آپ کہاں پیدا ہوئے اور بچپن کہاں گزارا لیاقت پور ڈسٹریک رہیم جارخان میں پیدا ہوا میرا بچپن میں ادھر گزرا اور تعلیم کے لیے میں نے لیاقت پور کے بعد بہاول پور ریجوشن کی بہاول پور کے بعد پھر میں نے پنجاب یونسٹری میں آ کر لاؤ کیا اور تعلیم اکمل کرنے کے بعد پھر میں اسلامباد اپنے بزنس کے لیے آ گیا یہ نائنٹین سیونٹی ایٹ کی بات ہے جب میں نے اپنا یہاں بزنس شروع ہے آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ کو معاشرے کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے بنیادی طور پر اپنے والد محترم مرہوم کو اپنا رول موڈل سمجھا کہ میرے والد محترم شروع سے ہی سماجی خدمت کے لیے سرکر میں عمل رہے اور ان کی سوشل ایکٹیوٹیز اور سوشل لائف کی وجہ سے میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوا اور جو ہی وہ جہاں انہوں نے سماج کی خدمت کی وہاں ساتھ ہی انہوں نے پولیٹکس کے میدان میں بھی اپنا قدم رکھا انہوں نے سماج اور پولیٹکس کو آپس میں لازمہ ملزوم گلے دیا کیا شروع سے ہی آپ انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے یا ایسا کیا تھا جس نے آپ کو انسانیت کی خدمت کی طرف انسپائر کیا زمانہ طالب علمی میں سٹوڈنٹس پولیٹکس میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا اور میری فیملی خاص طور پر میرے والد محترم مرہوم وہ ایکسپائٹ کر رہے تھے یہ بیٹا میرا آگے پولیٹکس میں آ کر میرا جانشین بنے گا مگر میں نے پولیٹکس کو دل سے قبول ہی نہیں کیا پولیٹکس انفارچنٹی جو ہمارے ملک میں ہے لیگ پولنگ چیٹنگ میٹیریلیسٹک ہو چکی ہے اور مجھ جیسا انسان جو میٹیریلیزم سے بہت دور ہے اور چیٹنگ سے بھی نفرت کرتا ہے تو میں پولیٹکس میں جا کر ٹوٹلی فیلور ہونا تھا اس لئے میں نے سوچا بہتر ہے سیبل سوسائٹی کا ایک پارٹ اینڈ پارچر بن کے میں انسانی خدمت کے سفر میں اپنی عملی زندگی کا ابتدا کروں تو میں نے پھر بتیس سال پہلے لائنز کلب انٹرنیشنل کو جوائن کیا اور اب تک اللہ کے فضل سے میرا زمین بھی مطمئن ہے میں دل سے بھی بڑا انجوائے کر رہا ہوں اور معاشرے نے مجھے عزت بھی بے شمار دیئے یہ سب اللہ پاکہ کرم ہے ورنہ پولیٹکس میں آپ دیکھیں انجامی گلستان کیا ہو رہی ہے اس لئے میں نے پولیٹکس انجوائے کیا ہماری پاسٹ انٹرنیشنل ڈائریکٹر میڈم نیلوفر بختیار صاحبہ سے میں انسپائر ہوا اور انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور انہوں نے مجھے لائنز کلب کو جوائن کروایا نائنٹین ایٹی سکس میں میں نے لائنز کلب جوائن کیا اب ایراؤنڈ تھلٹی ٹوئیئرز ہونے کو ہیں میں مسلسل ہر آنے والے دن میں لائنز کلب کے پلیٹ فارم پہ اپنے اس خدمت کے سفر کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے انڈیویجل کپیسٹی میں تو ہر انسان انسان کے کام آتا ہے اور ہر انسان اپنے اپنی کپیسٹی میں انسانی خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے مگر میں نے سوچا ایک جمع ایک گیارہ ہوتے ہیں اگر ہم کلیکٹیولی کچھ کام کریں گے تو اچھی بگر ایچیویمنٹس کریں گے تو مجھے الٹی میٹری لائنز کلب انٹرنیشنل جو ہے یہ ایسا پلیٹ فارم نظر آیا کہ میں نے سوچا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ جوائن کر کے تو میں انسانی خدمت کے سفر کے لیے ابتدا کروں ہمیں لائنز کے ساتھ اپنے سفر کے بارے میں کچھ بتائیے کیسے جوائن کی آپ نے یہ تنظیم؟ نائنٹین ایٹی سکس میں جب میں نے لائنز کلب کو جوائن کیا تو میں صرف اور صرف خدمت کی جذبہ سے سرشار ہو کر لائنز کلب میں آیا مگر with the passage of time مجھے لائنز کلب کی طرف سے ذمہ داریاں بھی سوپیں گی سب سے پہلے میں اسلامباد میں جس کی چارٹر پریزیڈنٹ تھی میڈم نیل فر بختیار اس کلب کا میں بعد میں پریزیڈنٹ بنا اس کے بعد یہ ایٹی ایٹ کی بات ہے اس کے بعد پھر میں زون چیرمنٹ بنا پھر اس کے بعد مجھے بطور ریجن چیر پرسن کے ریسپونسیبیلٹی دی گئی پھر 2008 میں مجھے ایز ای ڈسٹرک گورنر ذمہ داری دی گئی اور یہ ایک سال کا ٹینئور ہوتا ہے اس سال میں میں نے ایز ای گورنر پورے ڈسٹرک کے جو کہ ہماری لائنز کلب کی ایک تقسیم ہے جس میں پورا کے پی کے پورا بلوچستان اور آدھا پنجاب جو ہے یہ میری تیریٹری میں آتا تھا اس کا نام تھا ڈسٹرک تھری اپ فائیو اینڈ ٹو جب میں نے ایز ای گورنر اپنی ذمہ داری ادا کی پھر اس کے بعد لائنز کلب نے مجھے اس جو کہ اب میں وائس کونسل چیر پرسنوں پورے پاکستان کا جس کو کہتے ہیں ملٹیپل ڈسٹرک تھری اپ فائیو یہ مجھے اب ذمہ داری اس سال کے لیے دی گئی انشاءاللہ آئندہ آنے والے سال میں یہ بائی ورچو محافظ میں پورے پاکستان کا ملٹیپل کونسل چین میں ہوگا آپ نے لائنز کے ساتھ اس سفر میں بہت کچھ حاصل کیا ہوگا اس سفر کو اور اپنے کام کو کیسے بیان کریں گے لائنز کلب پاکستان نے کولیکٹیو لی اپنی سوسائٹی کے لیے انڈر پریولیج کلاس کے لیے بے شمار پروجیکٹس شروع بھی کیے اور آن بھی ہیں اور آگے چل رہے ہیں مثلا ہم نے شفا آئی ٹرسٹ ہسپٹل میں ہم نے آئی کیٹرک سرجری کا کام شروع کیا اور وہ پرمننٹ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اس میں ہم نے پیڈا میڈک سٹاف کے لیے ٹریننگ اپ بندوبست کیا جب میں گورنر تھا ہم نے فری ایڈیوکیشن سکول فری ایڈیوکیشن کے لیے ہم نے مختلف شہروں میں سکول بنائے ہوئے ہیں اور میں نے ایز ایک گورنر میں نے ایک سلوگن دیا تھا ٹولرنس کا برداشت کا کہ اس معاشرے میں برداشت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے لائلیسنس ہے جس کی وجہ سے کرائمز پیدا ہوتے ہیں جگڑے پیدا ہوتے ہیں اور افرہ تفریح ہوتی ہے اور میں نے ٹولرنس کو پرموٹ کر کے اپنے معاشرے میں ایک امن کی فضاء کا علم بلند کیا تھا اور ابھی تک انشاءاللہ میں اسی جذبے سے سرشار ہو کر اپنے معاشرے کی خدمت کر رہا ہوں اس کے علاوہ انوائنمنٹ پہ میں نے 2008 سے لے کر ایک پروجیکٹ شیورو شروع کیا ہوا تھا بنی گالا میں جس کا نام ہے لائنز پارک ابھی تک میں اس کو مینٹین بھی کر رہا ہوں ہر سال ماہ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اس پہ ٹری پلانٹیشن بھی ہوتی ہے اور ہم اپنے پاکستان کی انوائنمنٹ کے لیے میرا پرسنل جو انٹریسٹ ہے میں نے اس پہ فوکس کیا ہے اپنی فیملی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں ماشاءاللہ آپ کے صاحبزادے فہیم اقبال بھی لائنز کے ساتھ منسلک ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے میرے بیٹے فہیم اقبال کا ذکر کی ہے میرے لئے یہ بہت بڑی آنر بھی ہے بڑا پرائیڈ بھی ہے کہ جس خدمت کے سفر کی ابتدا میں نے بتیس سال پہلے لائنز کلپ کے پہلے پلیٹ فارم سے شروع کی آگے میرے بیٹے نے مجھ سے انسپائر ہو کر اور لائنز کلپ انٹرنیشنل کی ایکٹیویٹیز سے انسپائر ہو کر اس نے لائنز کلپ کو جوائن کیا اور اس وقت ماشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے وہ لائنز کلپ کے لیے اس نے ٹریننگز کے لیے لیڈرشپ ڈیویلمنٹ کے لیے آپ نے آپ کو فوکس کیا ہوا ہے تاکہ اچھی لیڈرشپ ہوگی اچھے لائنز ہوں گے تو وہ ایک بہتر طریقے سے اپنی خدمات سوسائیٹی کو دے سکتے ہیں میرے لیے بہت بڑے پرائیڈ ہے الحمدللہ میرے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور میرے تینوں بیٹوں نے عالی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے بزنس کو ہی جوائن کیا اور آج میرے تینوں کے تینوں بیٹے بزنس میں ہیں اور ان کی مجھے لائنز کلپ میں انٹرنیشنل میں آنے کے بعد مجھے ان کی بہت سپورٹ حاصل ہے ان کی سپورٹ سے اب میں آپ کو فل ٹائم لائنز کلپ کے لیے ڈیووٹ کیا ہوا ہے میرا ضمیر بھی مطمئن ہے کہ میں اپنی سوسائیٹی کے لیے انڈر پریوری کلاس کے لیے پہلے سے زیادہ سرگرد میں ہوں انٹرنیشنل پریزننٹ ہماری لائنز کلپی فرسٹ لیڈی ہے پوری دنیا میں جو اس وقت انٹرنیشنل پریزننٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں اس سے پہلے ہمارے پاکستان سے کیا بلکہ پوری دنیا سے پہلی خاتون تھی جو انٹرنیشنل ڈیریکٹر بنی اور نہ ہی صرف پاکستان سے پہلی خاتون بلکہ پہلی مسلمان خاتون نیلو فر وقتیار ہماری انٹرنیشنل ڈیریکٹر لیکٹوئی اور انہوں نے پوری ورڈ میں لائنز کلپ کے پریٹ فارم پہ پاکستان کا پرچم بلند رکھا اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا رول موڈل ثابت ہے ہماری جو انٹرنیشنل پریزیڈنٹ گھڑرون ہے انہوں نے نیو وائسز کے نام سے جو پوری ورڈ وائٹ کیمپین لانچ کی ہوئی ہے اس کی ریسپونسیبل مارے پاکستان میں ماری پاسٹ ڈیسٹی گوورنر آئیشہ ملک جو کہ مارے پاسٹ انٹرنیشنل ڈیریکٹر ملک خدا بشی صاحب کی بیٹی ہے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے اور ان کو بھرپور سپورٹ میڈم نے لفر بختیار بھی کر رہی ہے مارے ڈیسٹی کی پورے تینوں ڈیسٹی کے گوورنر سے بھی کر رہے ہیں بلکہ یہاں تاکہ اب انہوں نے سیمینارز بھی کی ہیں کراچی میں اب نیکسٹ منت لاہور میں ہونے جا رہا ہے اس طرح فیبروی میں اسلامباد میں ویمن سیمپوزیم ہوگا جس میں ہم اویرنیس دینا چاہتے ہیں کہ خواتین میکسیمم لائنز کلپ کو جوائن کر سکے اس دفعہ ہمارے ڈسٹیٹ میں ہر کلپ میں کم از کم ٹوانٹی پرسنٹ میمبرشپ خواتین کی پوری کرنی ہے جس کلپ سے میرا تعلق ہے جس کلپ سے میڈم نیلوفر بختیار کے ہیں ہمارے کلپ میں الحمدللہ اس وقت ایٹی پرسنٹ خواتین کی میمبرشپ ہے اور ٹوانٹی پرسنٹ میل میمبرز کی ہے ہمارا فوکس ہے ہم خواتین کے لیے ان کی امپاورمنٹ کے لیے میکسیمم کام کر سکیں میاں محمد ادریس ایز ای انٹرنیشنل ڈائریکٹر کیا خیالات ہیں آپ کے ان کے بارے میں اور ان کی کانٹریبیشن پاکستان کی سوسائٹی میں میاں ادریس صاحب اس دفعہ ہمارے انٹرنیشنل ڈائریکٹ ایلیکٹ ہوئے ہیں ان کی بطور بزنسمن فیڈریسن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ان انڈسٹری کے پریزنن جبرہ انہوں نے بزنس کمینٹری کے لیے بہت زیادہ کانٹیبیوٹ کیا بہت سرویسز دیں بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے ٹریٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی بے شمار خدمات ہیں میاں ادریس صاحب جب لائنز کلپ کی گورنر تھے انہوں نے بے شمار کام کیا اسی طرح جب ملٹیپل کانسل چینرمین ہوئے جو کہ میں ایکسٹین ہونے جا رہا ہوں انہوں نے از این ملٹیپل کانسل چینرمین بھی پورے پاکستان میں لائنز کے پریٹ فارم پہ انڈر پریویرن کلاس کے لیے بطول رول مارڈل کے کام کیا اب جبکہ انٹرنیشنل ڈیریکٹر لیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کی لائنز کی ممبرشپ کو ڈبل کر دیا ہے پہلے ایراؤن ساڑھے پانچ زار ممبرشپ تھی آل موسٹ ایراؤن ٹین تھوزن کے قریب ممبرشپ ہے یہ ان کی ڈیووشن ہے یہ ان کی ایفورٹس ہیں اور میاں ادریس صاحب کی لیڈرشپ میں ایک ایسا کرزمہ ہے اور وہ اتنے ہمبل انسان ہیں اتنا ڈون ٹو ارتھ ہیں کہ ہم سب ان سے بہت زیادہ انسپائر بھی ہیں اور ہماری خواہش ہے ہم بھی ان کے نقشے قدم پہ چل کے اپنی سوسائٹی کو سرف کر سکے لائنز کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں اور ہماری نوجوان نسل کے لیے کوئی میسیج پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ لائنز کلپ کا فیچر اور سکوپ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں انسانی خدمت کے لیے اس سے بہتر پلیٹ فارم لائنز کلپ سے کوئی بھی نہیں ہے لائنز کلپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ویل آرگنائزد ہے اور یہ کسی سے چندے لیتا نہیں ہے یہاں لائنز کلپ میں ہر ممبر اپنی حصیت کے مطابق کانٹیبیوٹ کرتا ہے اور سوسائٹی کو سرف کرتا ہے اب خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگ جینریشن جو ہے وہ لائنز کلپ کو بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ جوائن کر رہی ہے خاص طور پر ہماری جو لائنز کلپ کی لیڈرشپ ہے آگے ان کے بچے بھی لائنز کلپ میں سرگرمے عمل ہیں اور پریکٹیکلی اس میں وہ کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے میں سمیتا ہوں لائنز کلپ کا پاکستان میں بہت بڑا سکوپ ہے اپنی سوسائٹی کو سرف کرنے کے لیے جب ہم کسی کو ممبرشپ دیتے ہیں کلپ میں ہم بسیکلی بائی انویٹیشن ممبرشپ دیتے ہیں کوئی لیو ہو یا کوئی لائن ہو ایس ایس سیٹیزن ہم پہلے اس کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے کلپ میں میٹنگ میں اس کلپ میں اس کام انٹروڈیوز کرواتے ہیں اس ممبر کو پھر اس کے بعد انٹروڈکشن کے بعد پھر وہ کلپ کی ایکٹیوٹیز دیکھتے ہیں پھر ان چیزوں سے انسپائر ہو کر وہ نیا ممبر جو ہے لائنز کلپ کو جوائن کرتے ہیں لائنز کے ساتھ اب تک کا سفر کیسا تھا کبھی مشکلات کا بھی سامنا ہوا میں نے جب کا لائنز کلپ جوائن کی ہے اور ایک تو یہ ایک ولنٹیر اورگانیزیشن ہے اور جب ایس ای ولنٹیر اورگانیزیشن میں ایس ای ولنٹیر جوائن کرتا ہے انسان وہ دل سے کرتے ہیں کہ میں نے اس میں آکے کام کرنے کوئی بائی فورس نہیں کرتا تو اس لیے اس میں کبھی مشکلات آئی نہیں ہیں ہم انجوائی کرتے ہیں اپنے کانشنس کو سیٹسفائی کر کے کہ ہم غریب کے لئے کچھ کر رہے ہیں تھوڑی بہت تو مشکلات آتی ہیں آپ کا فائنانشل بجٹ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے جب آپ ان کاموں پر خرچ کرتے ہیں مگر انڈ آف دا ڈی یو انجوائی ایلوٹ مارا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم کسی غریب کے کام آ رہے ہیں آپ لائنز کے اس کونسپٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے ایس ای گورنر تین چیزوں پر زیادہ فوکس کیا تھا اور ابھی تک میرا فوکس انہی چیزوں پر ہے بسکل سرویس ایکٹیویٹی سیکنڈ اس اس لیڈرشپ ڈیویلومنٹ تھرڈ اس فیلوشپ سرویس ایکٹیویٹی کا آپ کو میں نے سارا ڈیٹیل بتایا ہے لیڈرشپ ڈیویلومنٹ کا ہم نے ٹریننگز پروگرم شروع کیا ہوئے جب میں کورنر تھا تو سب سے پہلے میں نے ڈسٹرک میں فرسٹ ڈسٹرک لیڈرشپ ڈیویلومنٹ انسٹیٹیوٹ اسٹر دیش گیا اب میرا بیٹا فہیم اکبال جو ہے لائن انہوں نے بھی ایز ای جی ایل ٹی کوارڈینیٹر کے طور پہ پورے ڈسٹرک میں ٹریننگز پروگرم شروع کیا ہوئے اور اس طرح نئے لائنز کی جب اورینٹیشن ہوتی ہے ان کی جب ٹریننگ ہوتی ہے پھر وہ زیادہ کنوینس ہو کر اور میچور ہو کر لائنز کلپ کو سرف کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں تک فیلوشپ بھی بات ہے یقین جانئے اتنے زندگی میں میں کبھی اچھے دوست اچھے بھائی اچھے ریلیشنز نہیں پاسکتا تھا جو میں نے لائنز کلپ میں آکے اچھی فیلوشپ اچھے دوست اور اچھے لیڈرز کو اپنا رول موڈل سمجھ کے میں چل رہے ہیں لائنز کلپ انٹرنیشنل سے بیسٹ سرویس کا ادارہ دنیا میں نہیں ہے لائنز کلپ کو آپ سب جوائن کریں اور لائنز کلپ کے پریٹ فارم پہ آکے کلیکٹیبلی انسان کی خدمت کریں انسانیت کی خدمت میں آپ کے اور ہم سب کی فلاہ ہے اور خاص طور پر مخیر حضرات کی کو میں سپیشلی دعویٰ دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ انفرادی طور پر اپنی اپنی جگہ پہ سب انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں مگر میں انوائٹ کرتا ہوں کہ کلیکٹیبلی اس پریٹ فارم پہ آکے اپنے ملک کی اپنے قوم کی اور انسانیت کی بہتر طریقے سے خدمت انجاب دیں ہم جیسا کہ باقی ممالک میں تو بے شمار لائنز بھی ہیں انڈیا میں اور باقی کنٹریز میں ہمارے ملک میں انفرچنیٹلی ابھی وہ اویرنیس نہیں ہے میں خاص طور پر کمپلیمنٹس کروں گا ہمارے انٹرنیشنڈ ڈیکٹر میں ہے ادریس صاحب کہ جو ہی وہ ایز اے آئی ڈی کی انڈورسمنٹ لے کے ایز اے کینڈیڈ ایلیکٹ ہوئے اس کے بعد ایز اے انٹرنیشنڈ ڈیکٹر ایلیکٹ ہوئے انہیں نے سوشل میڈیا پہ اس کیمپین کو لانچ کیا کہ لائنز کلپ کے بارے میں لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان میں کس سر تک سرگر میں عمل ہے اور ان کے میسیج سے ہی ان کی اس سوشل میڈیا کی کیمپین سے ہی الٹی میٹلی ساڑھے پانچ زار سے آج دس سار میمبرشید تک پہنچ گئے اگر اسی طرح ہمارے انٹرنیشنڈ ڈیکٹر جنرمیہ ادریس صاحب نے جس طرح سوشل میڈیا کو ایز اے پلیٹ فارم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں مختلف چیمبرز مختلف بزنسمن مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو انشاءاللہ ہوففولی ان کی اس کیمپین کے نتیجے میں میں بہت جلد اس میمبرشیپ کو مزید آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیپال اور انڈیا کے مقابلے میں ہم بھی کچھ بہتر طریقے سے میمبرشیپ میں اضافہ کر رہے ہیں ہر انسان اپنی ذات کے لئے بنیادی طور پر زندہ رہتے ہی ہیں اگر آپ اور ہم سب مل کے آج یہ عہد کر لیں کہ ہم نے دوسرے انسان کے لئے زندہ رہنا ہے تو انشاءاللہ عزیز ہم سب باعث سے سوسائٹی کے اتنا متحرق ہو سکتے ہیں کہ جو انڈر پرولیج کلاس کو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مدد کی ضرورت ہے کل کو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور اگر معاشرے میں انڈر پرولیج کلاس اپنی فوٹنگز پہ کھڑی ہو جائے تو پھر ہم بھی اتنے ہی سٹرونگ ہو سکتے ہیں جتے ہیں وہ سٹرونگ ہو سکتے ہیں معاشی طور پر بھی سماجی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی ہمیں ایک دوسرے کو سوشل سٹیننگ دینے کی بہت ضرورت ہے اور لائنز کلپ پلیٹ فارمی بیسٹ پلیٹ فارم ہے میری دعوت ہے کہ اس میں لوگ میکسیمم بھی شامل ہیں بہت شکریہ اقبال ماجیس صاحب ناظرین آپ نے اقبال ماجیس صاحب کے ساتھ گفتگو سنی مجھے شاہ زیب کو پروگرام لائنز ڈیو سے اجازت دیجئے نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ